اور اب بات ایک ایسے فرضی افسر کی جس کے تھاٹ سے اصلی افسر بھی اس کے روب میں آ جاتے تھے یہ اتنا شاطر تھا کہ اس نے نہ کیول سرکاری افسروں کے ساتھ میٹنگ کی بلکہ زیڈ پلس سیکیورٹی بھی حاصل کر لی تھی لیکن خوفیہ ویباہ کے جانچ میں اس کی پول کھل گئی اور یہ پہنچ گیا حوالات میں افسروں جیسی تھنک روب دار چال ڈھال ہتھیار بن جوانوں کی جیڈ پلس سیکیورٹی پی اموں میں افسر ہونے کا دکھاوا ہتھیار بن جوانوں کے ساتھ بہت تھاٹ بات سے گھوم رہے اس شخص کی حقیقت کے بارے میں سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ مہا تھک ہے جس نے عام لوگوں کو ہی نہیں بلکہ جمہو کشمیر کے بڑے بڑے افسروں کو چونہ لگا دیا اس تھک کا نام ہے کرن پٹے جمہو کشمیر پرشاشن کے اس تھانی افسروں کو اپنے جال میں پسانے کے لیے اس نے خود کو ان سے بھی بڑا افسر بتایا ایسا افسر بتایا جو سیدھا پردھان منتری آفیس یعنی پی اموں سے آیا ہوا ہے اس کا موڈس اپرینڈی بھی جان لیجیے گجرات کا رہنے والا ہے کرن بھائی پٹے خود کو بتاتا تھا پی اموں میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جیٹ پلس سیکیورٹی اور بولٹ پروف ایسیو بی کے ساتھ چلتا تھا ہمیشہ فائیو سٹار ہوتیل میں رکتا تھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں خود کو پی از ڈی کیا ہوا بتاتا تھا کرن پٹےل خود کو اس انداز میں پیش کرتا تھا کہ بڑے بڑے افسر بھی گچہ کھا جاتے تھے افسروں کو جھاسا دینے کے لیے اس نے ان کے ساتھ آدھکارک بیٹ کے بھی کی بتایا جاتا ہے کن؟ بیٹکوں میں مہادک کرن پٹےل نے گجرات سے ادھک پریٹکوں کو لانے کے طریقوں اور کچھ علاقوں کو نئے ٹورزم سپورٹ بنانے کی چرچہ کی تھی کیرن کا کانفیڈنس دیکھئے کہ وہ ان میٹنگز اور اپنے دورے کی تصویر ایٹ پیٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کرتا تھا وہ پہلی بار فروری میں جمہو کشمیر آیا تھا اس دوران اس نے سبھی سرکاری سویدھاؤں کا فائدہ اٹھایا اس نے شینگر پلواما بارامولا اور گلمر گیسی جگہوں کی سرکاری کھرچے پر یاد رہ گی اسے پی ایسوس کے ساتھ ایسکارٹ بھی مہیا کر آئے گئی تھی اس نے سرکشا والوں کے ساتھ شینگر میں ایک کلاک ٹاور لالچوک کے سامنے فوٹو بھی کھچوائی اس کے بعد کھوفیا ایجنسیوں کو اس پر شک ہونے لگا جب اس کی گہرائی سے چھانبین کی گئی تو اس کا راج فاش ہو گیا کھوفیا ویبھاگ کی سوچنا پار شینگر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا حالانکہ سرکشا کارنوں سے اس گرفتاری کو سیکرٹ رکھا گیا بتایا جا رہا ہے کہ کرن پٹیل پر گجرات میں بھی تھگی کے کچھ ماملے درج ہیں پولیس اور کھوفیا ایجنسیاں یہ پتہ لگا رہی ہیں کہ افسروں سے اس کی پہچان کرنے میں اتنی بڑی چوک کیسے ہوئی اور اس کے بار بار کشمیر میں آنے کا مقصد کیا تھا ٹیم نیوز نیشن